دوسرا ثبوت غم کا قرآن پاک سے ایک سنت سے ثبوت دے دیا ایک قرآن سے کیونکہ لوگ کہتے ہیں شہید ہو تو کوئی خوش ہونا چاہیے نہیں بھئی اگر شہید ہونے پر خوش ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کی موت پر پھر نعوذ بللہ پنگلے ڈالتے ہیں نعوذ بللہ ایسا ہوا تھا کہ لوگ شہید ہو گیا شہید ہو گیا نہیں ہر سال عہد پر جاتے تھے آپ رکھتے تھے خمزہ کو یاد کرتے ہیں یہ غم تھا یا خوش ہی تھے پھر یہ جدائی کا غم اپنی آتا ہے یہ ذہن میں رکھیں گے یہ غم جو یہ بہت اہم چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کے علاوہ قرآن کی دلیل یاکوب علیہ السلام بیٹا یوسف کتنے سال روئے بیٹا تو زندہ تھا اور کہتے تھے اپنے بچوں کو سورہ یوسف میں دیکھ لیں کئی پہ بھی انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ ہاں تم سچ کہہ رکھا تھے مجھے پتا وہ زندہ ہے جب وہ مل بھی گیا کہا میں نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا کہا تھا نا وہ تو زندہ کے لئے رو رہا ہے وہ زندہ بیٹے کے لئے رو رہا ہے جدائی کا کام تیسری اور آخری دلیل اور اس پر انشاءاللہ ہم بات ختم کرتے ہیں آخری کلوزنگ باتیں کہہ کر تیسری ہے ہم دلیل جب یہ کربلہ کا حادثہ ہو گیا جب یہ ظلم ہو گیا اور دیکھیں امام ان کو درانے کی بہت کوشی ہے یہ میں کوئی درے نہیں بہت نوازہ رسول ہے تلوار کس کی ہے اس کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں تلوار بھی رسول اللہ کی ہے یہ آپ کو شاید کسی نے نہیں بتایا ہو اور یہ میں پتہ نہیں کیوں ہر قطبے میں ہر سار یہ بات بتانی بھول جاتا ہوں میں پاس لکھی بھی بھی میں بھول جاتا ہوں میں نے ایک دفعہ کتاب باروں کی اللوکلو والمرجان فی ما اتفق علیہ الشیخ خان بخاری مسلم میں جو کومن حدیثیں ہیں ان پہ اہل سنت کا کوئی گروہ کوئی گروہ ڈسیگری نہیں کر سکتا وہ وہاں پہ مسور بن مخرمہ یا مسروب کا دل آنے میں سے کوئی ایک صحابہ وہ آئے بی بی زینب کے پاس زینب علیہ السلام جو عزت علی کی بیٹی بھی ہیں صحابیہ بھی ہیں جو اہل بیتان کو یاد رکھیں ایک عام صحابی پہ وہ تین درجے زیادہ افضل ہے اہل بیت تین درجے خاص طور پر یہ والے اہل بیت یہ جو پہلے پہلے ہیں بنو حاشم پھر گھار والے لوگ پھر ضروریت اطرق یہ تین درجے آگے اس لیے ہیں کہ ایک تو ان کا اہل بیت میں اوپر مقام اہل بیت میں بھی ان کا درجہ سب سے اوپر ان کے لئے قرآن کی آیتیں رسول اللہ عنہ کو گود میں لے کے بولنی قرآن کی خاص ہے آیت مباحلہ ہے آیت تطہیر ہے سب موجود ہے قرآنی دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تفضیل کے علاوہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنرل اہل بیت میں بھی آجتے ہیں دو درجے ہو گئے اور تیسرا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صوبت سے یہ صحابیت میں بھی آجتے ہیں تین درجے یہ اوپر ہے آمزابی سے اس لئے ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں قریب بھی نہیں گئے جو کسی دوسرے گروہ کے کٹر ترین سنیت اور اہل حدیثیت گیا اس میں تھے شیخ الاسلام سے پوچھا گیا اہل بیت کی محبت کے بارے میں تو اس نے کہا کہ یہ واجب ہے ہم سے اور ان کی محبت سے ہمیں سواب ملتا ہے سواب ملتا ہے کتنی بڑی بات کیجھنے بل ہوا واجب ہو نہ لینا ویلیم فور فتاوہ ابن تیمیہ اب وہ جو متفق انہل حدیث جو مجھے ملینا وہ بڑی کمال کی اس میں دلیل آئی کہ جب یہ قافلہ آیا نا واپس لوٹ کر تو ان کے پاس ایک بندہ آیا صحابی ینگ تھے وہ کافی رہاں تھوڑا وقت گزار رہا حضور کے ساتھ مگر سچے بندے تھے کہا کہ آپ کے پاس وہ جو رسول اللہ کی تلوار ہے وہ مجھے پتہ ہے آپ کے پاس ہی نہیں ہے جو امام کے ہاتھ میں تھی وہ میرے حوالے کرنے کیونکہ مجھے ڈر آیا کہ ظالم لوگ وہ تلوار بھی نہ آپ سے چھیندیں کیونکہ اس واقعے کو تو مٹانے کی پوری کوشش ہوئی نا کہ انہوں نے جو خطبات دیئے ان کو مٹانے کی کوشش کی بی بی زینب کے خطبات نہیں سب مٹ سکا نا بہت کچھ مٹات گیا اس لئے اس واقعے کے صحیح روایات بہت تھوڑی ہیں بہت تھوڑی ہیں دونوں طرف امت کے دونوں گروہوں میں بہت تھوڑی روایات سہیں وہ تلوار جو جو اہم ترین دریل ہے جس دن کربلا کا حادثہ ہو گیا عباس ابن عباس جو تھے عبداللہ ابن عباس مکہ میں تھے آپ خیلولہ کر رہے تھے خیلولہ سمجھتے نا سیاستہ نیپ آفٹرنون نیپ گوھر کے بعد جو تھا تو اچانک آپ اٹھے تھے اور آپ نے انہ لیلہ و انہ لیلہ راجعہ تین بار پڑھا تو لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے سب خیریت ہے گھر باروں نے پوچھا خیریت ہے حسین شہید ہو گئے وہ کیسے آپ کو کیسے بتا چلا نہیں وہ نہیں ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمناب صورت میں پایا ابن کثیر البدایہ و انہائیہ مفسد تفسیر ابن کثیر والا یہ عدیس سناتا ہے اور محدثین البانی صاحب نے بھی کہا یہ سیئی عدیس کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں دیکھا کبھی اس حال میں نہیں پایا میں نے دیکھا کہ آپ کے بال مبارک گرد و غبار سے آٹے ہوئے ہیں آپ رو رہے ہیں اور آپ کے پورے جسم بھی جو ہے نا بہت بری حالت میں خون لگا ہے اور میں نے آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی دیکھی جس میں خون ہے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ فیدا کا امی وابی میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا آپ نے کیسے کس نے آپ کے ساتھ سے دیا کہا آج میں صبح سے اپنے بچوں کا خون ہی کٹھا کروں اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اس دن خوشیاں کریں اس دن شادیانیں بجائیں گے تو جو لوگ حضور کی اولاد کا نام چھپتے ہیں جو لوگ حضور کی اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور کی اولاد سے محبت رکھنے والے ہیں ان کو آپ سے محبت ہوگی یا کیا ہوگا خود بتائیں اس لئے خدا کے لئے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ عام شہادت نہیں ہے جب حضور اپنے چاچا حمزہ کی موت کو نہیں بھولے ہر سال اوہت چلے لاتے تھے غمناک ہوئے اس دن بھی غمناک ہوئے ہند کو معاف بھی کر دیا کہا میرے سامنے نہ آنا تو یہ واقعہ جس پہ رسول شہادت سے پہلے رو رہا خوابوں میں آ رہا ہے اس خواب کا تعبیر کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ عالمِ ارواح میں تڑپ ہے اس لئے عبد الرحمان مبارک پوری نے رسول نبی دعوت کی اشارہ میں لکھا ہے کہ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ فاطمہ کا لہا جب زبا ہو رہا ہے تو فاطمہ کی روک اتنی تڑپی ہوگی اگر نانا کی روک اتنی تڑپ رہی ہے تو فاطمہ کی روک اتنی تڑپی ہوگی ہے تو ابھی سوچا آپ نے